بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیلوز تو جناب کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نورین شفکر چلیے جی آج ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں دلیم کراچی کی مشہور مزیدار ریسٹرانٹ سٹائل کی دلیم بنائیں گے آج ہم تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں سب سے پہلے دلیم کی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے وہ لکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن امی یہ ہم نے لیا ہے بیپ کا گوشت جس کی ہم نے تھوڑی سی بڑی بوٹیاں بنوای ہیں کچھ بڑی بوٹی ہو گی تو پھر آپ کے ریشے ہمیں کافی اچھے بنیں گے بس آج ہمیں گے تو یہ تقریباً دو کلو کے قریب گوشت ہے آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا بون والا بھی مکس کر سکتے ہیں مگر میں نے بون لیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ دو درمیانی پیاز ہیں کٹیوی یہ آپ ایک بڑی پیاز لے لیجیے چھے سے ساتھ ہری مرچیں دو ٹیبل اسپون لیسن کے اور دو ٹیبل اسپون ادھرک ایک بڑا کپ آئل چلیے اب مسالوں کی جانب چلتے ہیں یہ ہے لال مرچے تھری ٹیبل اسپون یہ ہے چاٹ مسالہ ٹو ٹیبل اسپون اور یہ ہے نمک ٹو ٹیبل اسپون ٹو ٹیسپون دھنیا پاورڈر ٹو ٹیسپون گرم مسالہ پسا ہوا اور ٹو ٹیسپون ہلدی پاورڈر یہ تینوں ٹیبل اسپون ہے اور یہ تینوں ٹیسپون ہے چلیے چلتے ہیں اپنے کورمے کی تھیاری کی جانب بسم اللہ حمان رحیم سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آئل اچھا جب ہمارا آئل گرم ہو جائے اچھے سے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاز بسم اللہ حمان رہی اچھا پیاز جو ہے ہم نے وہ ڈارک براؤن نہیں کرنی اس کو لائٹ براؤن رکھے گا اس سے آپ کے حلیم کا کلر خراب ہو جائے گا اگر زیادہ آپ ڈارک بلیک والی براؤن کریں گے تو آپ کو میڈیم براؤن کرنی ہے پیاز یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ بڑی ٹھیک گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب یہاں اس میں ہم ڈالیں گے گوشت گوشت کا کلر چینج ہو چکے یہاں دیکھیں آپ گوشت کا کلر چینج ہو چکے اب ہم یہاں اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں ہمارا گوشت ہے وہ لیسن ادرک کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے بھون لیا اس کو اب اس جگہ ہم اس میں شامل کریں گے اپنے باقی مسالے یہ لال مرچن ہلدی پاورڈر گرم مسالہ دھنیا پاورڈر چاٹ مسالہ نمت اور ہم جو ہری مرچنج ہے نا ان کو ہم کٹ لیں گے ڈالنے سے پہلے تھوڑے باری کٹ لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کب پانی تاکہ یہ ہمارے جو ہیں مسالے جھلے نا اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ میں پانی شامل کر رہوں ہوں اس میں پانچ کپ کیونکہ ہماری بوٹیاں جو ہیں وہ تھوڑی میں نے بڑی سائز کی رکھی ہیں اب آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کوکر کو بند کر دیں اور اگر آپ کوکر میں نہیں بنا رہے تو پھر آپ جو ہیں وہ پتیلی کو تقریباً دو گھنٹے تک اس کو سلو آنچ پر پکائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں کوکر میں بنا رہی ہوں تو میں آدھا گھنٹے کے لیے بھی اس کو بند کروں گے پھر ہم آدھا گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ کورما فرینڈز تلیم بنانے کے لیے ہمیں جن اجناس کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے آدھا کلو گندوم آدھا کلو گندوم گھیوں جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک پاؤ جون ایک پاؤ چنے کی دال آدھا پاؤ موں کی دال آدھا پاؤ چاول ٹوٹا چاول جو کھیر میں ڈالتے ہیں وہ والے اور آدھا پاؤ مسر کی دال آدھا پاؤ ماش کی دال ٹھیک ہے آدھا پاؤ مسر کی دال آدھا پاؤ موں کی دال آدھا پاؤ چاول آدھا کلو چنے کی ڈال سوری ایک پاؤ چنے کی ڈال ایک پاؤ جون اور آدھا کلو گندوم اب اس کے لئے ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے نمک 3 ٹی سپون 3 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون ہلدی اور 10 سے 12 ہری مرچیں اچھا فرینڈز جو ماش کی ڈال ہے اس کے لئے میں آپ سے یہ کہوں گے کہ آپ جب ساری ڈالیں رات کو بھی گھویں گے تو آپ اس میں ماش کی ڈال نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ماش کی ڈال جو ہے وہ گلتی نہیں ہے اس کو ہم صبح میں 20 مینٹس بھگ ہونے کے بعد اس میں شامل کر دیں یہ دیکھئے ہم نے جو ڈالیں ساری کو کرنے کے لئے رکھی تھی وہ ہمارا یہ دلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ڈالیں اب جب ساری تھنڈی ہو جائیں گی تو پھر میں اسے چوپر میں گرینڈ کروں گی آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں مگر مجھے ڈالیں اور یہ جو گھیوں آئے گا نا ثابت ثابت وہ مجھے پسند نہیں اس لئے میں اسے چوپر میں گرینڈ کروں گی اگر آپ نے جگ میں گرینڈ کرنا ہے گرینڈر کے جگ میں تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا پتلا رکھیے گا یہ تھوڑا گاڑا ہے تو آپ کا جگ بھی خراب ہو سکتا ہے پھر آپ اسے تھوڑا اور پتلا رکھنا یہ یہاں بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے حلدی اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو پکایا ہے ابھی میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ جب میں اس میں کورما ایڈ کروں گی تو پھر میں پہلے ٹیسٹ کروں گی اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک کم ہے تو پھر آپ ایڈ کرنا ورنہ نہیں کرنا اگر آپ کو مرچیں کم لگے تو اس سٹیج پہ آپ اس میں نمک مرچ دوبارہ ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری ڈالیں گرینڈ ہو چکی ہیں اب آپ اس کو دوبارہ سے پکنے کے لیے رکھئے اور بلکل دھیمی آنچ پر رکھنا کیونکہ ابھی یہ لگ چپک سکتی ہیں آپ کے پتیلے کے ساتھ اس سٹیج پر آپ اس میں ڈالیے تھوڑا سا پودینہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے حلیم میں اور یہ کورما جو میں نے اس کی ساری بوٹیاں ہاتھ سے میش کر لی تھی آپ جائیں تو میشٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں شامل کریں اور پھر آپ اس کے اندر پانچ چھے کپ چھے ہیں وہ پانی کے ڈالیں تاکہ کورما کا سارا ذائقہ جو ہے وہ دالوں میں مکس ہو جائے اور تھوڑا سا یہ پکائیں گے تو یہ دالوں میں مکس ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا اور یہ سارے ریشے جو ہیں پکتے ہوئی یہ سارے جو ہیں پھر کھانے میں بہت مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں گے میں نے تقریباً اس میں آٹھ کلاس پانی کے ڈالیں ہیں تاکہ یہ ڈالیں اور جو کورما کا گوشت ہے یہ آپس میں مرج ہو جائے چی طرح سے پکنے کے بعد اور یہاں میں اس میں نمک بھی شامل کروں گی مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا آپ یہاں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اور مجھ ڈال سکتے ہیں پہلے میں نے اس لئے انڈالا تھا کہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ڈال دیں تو اور اگر کم لگی تو پھر آپ شامل کر سکتے ہیں تو اس جگہ پر آپ اس میں نمک مجھ دونوں شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دونوں ڈالیں اور گوشت اچھی طریقے سے مرج ہو چک ہے آدھا گھنٹہ تقریبہ میں نے اس میں چمچ ہلایا بلکل بلکل ہلکی آنچ پر آپ اس جگہ آپ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا دھنیا دھنیا شامل اور اچھا میں نے اپنی نا اکارڈنگ ٹو اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس میں تھوڑی سی لال مرچے اور نمک اور ایڈ کیا آپ بھی چیک کر لیجئے گا اور پھر اس میں لال مرچے اور نمک اور شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کم نمک مچ کھانی ہے تو یہ ٹھیک ہے اب ہم اپنے دھڑکے کے لیے آئل کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم پیاز پیاز کو ہم گولڈن فرائی کریں گے ہماری پیاز جو ہے وہ گولڈن فرائی ہو چکی ہے یہاں میں آپ کو ایک ٹیپ دے رہی جب آپ دھڑکا لگائیں اس وقت ریڈ جو مرچیں ہیں لال والی مرچیں تھوڑی سی آپ ڈال دیں اس میں آئل میں اس سے کیا ہوگا آپ کے دھڑکے کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا لیجئے جناب کراچی کی مشہور ریسٹورنٹ اسٹائل شاہی دلیم ریڈی ہو چکی ہے بہت مینس سے بنائی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کی گارنشنگ کے لیے ہمیں جو چاہیے اس میں پودینہ لیمو گولڈن فرائی کیوی پیاز ہری مرچیں ادرک باریکٹیوی دھنیا اور چاٹ مسالہ پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھنا stay with me اللہ حافظ